بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ شفی المزنبین و سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد و بارک وسلم دعا کیا ہے دعا کی تعریف بیان کرتی ہوں یہ عبادت کی جان ہے مومن کا ہتھیار ہے بندگی ہے مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے دعائیں وہ پھول ہیں جو انسان کی زندگی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو پھیلاتی ہیں دعا انسان کے عامال میں سب سے محترم اور قیمتی شئے ہے جو اللہ تعالیٰ سبحانہو کی رحمت و انعیت کو اپنی طرف بلاتی ہے دعا الفاظ سے بے نیاز عمل ہے یہ وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سبحانہو سے براہ راست ملاتا ہے اور سننے والی ہستی یعنی ہمارا رب الفاظ کا موتاج نہیں وہ ہماری شہرک سے قریب ہے دعا احساسات کا نام ہے جو کبھی زبان کبھی آسوں کے ذریعے اپنا درد دل سنا دیتی ہے دعا وسیلہ ہے محبت ہے راز ہے طاقت ہے امت مسلمہ کو جو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو روحانی خزانے ملے ہیں ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ دعاوں کا ہے جن کی تلقین آپ نے فرمائی دعا ہماری بخشش کے لیے دروازے کھول دیتی ہے مافی کا قلم پھیر دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے دعایت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سبحانہو سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ترمزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعاوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز غنہ عمر میں اضافہ کر سکتی ہے نہ ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے آپ نے فرمایا دعا بہترین عبادت ہے دعا کی مقبولیت کے لیے نماز کی پابندی اور عقیدے کا پختہ ہونا لازمی ہے دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے فرض نماز کے علاوہ اشراق چاشت عوابین اور تحجد کی نماز کی پابندی کی کوشش کریں نماز حاجت ادا کریں نماز دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں کچھ لوگ وظیفوں کا سہارہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بندوں کا تعلق حق تعالیٰ سے کم ہو جاتا ہے اگر وظیفے سے کام نہ ہو تو پھر آیتِ الٰہیہ سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے آج کل جاہل آمل اسی طرح کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بعض اوقات وظیفے لوگ وظیفے کی وجہ سے اصل فرائض یعنی نماز روزہ ذکاہ سے غافل ہو جاتے ہیں ہر مسلمان کو پہلے اسلام کی فرائض ادا کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ درودِ پاک دعا سے پہلے اور آخر میں پڑھنا کیوں ضروری ہے تو دنیا کی اسطلعہ میں درودِ پاک کی مثال ایسی ہے جیسے ڈسپیچ باکس کی ہے جو دعا درود شریف کے ساتھ جاتی ہے اس مقبولیت کے اس کی مقبولیت کے امکانات زیادہ خصوصی ہوتی ہیں دعا ہے کہ ایک قسم استغفار بھی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے ایسی دعا کے وقت نہیں ہوتی لہٰذا توبہ کرنا اعلیٰ درجے کی دعا اور قربِ الٰہی حاصل کرنا ہے دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے خاص اوقات یہ ہیں فرض نمازوں کے بعد ختم القرآن کے بعد ازان اور اقامت کے وقت سجدہ میں باران الرحمت کے نزول کے وقت رات کے آخری حصہ یعنی تحجد کی نماز میں اللہ تعالی سبحانہو فرماتا ہے اے نبی جب میرے بندے تم سے دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں بندوں کو چاہیے میری حکمتوں کو جان لیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تاکہ صراطِ مستقیم حاصل کر سکیں اگر آپ کی کوئی دعا فوراں قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالی پر آپ کا یقین پختہ ہو رہا ہے اور اگر مقبولیت میں کچھ وقت لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سبر سکھایا جا رہا ہے اور اگر دنیا میں آپ کی دعا قبول نہ ہو سکی تو آپ کو آخرت کے عجر عظیم کے لئے تیار کیے جا رہا ہے جن کا رابطہ اللہ تعالی کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور دنیا سے امیدیں رکھنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے ہم سب کو یقین کامل ہونا چاہیے آجزی انکساری اور خلوص دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے وقت انسان کی مرضی کے مطابق یا اللہ تعالی کی رضا کے مطابق قبول ہو جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات کو اللہ تعالی کی رضا کو اپنی رضا سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں وہ اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرتے ہیں آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب سنتا ہے وہ رحمان ہیں گناہگار کو رزقہ دروازہ کبھی بند نہیں کرتا دعاوں کی مقبولیت کے لیے نماز کی پابندی ذکر الہی پر یقین کامل ضروری ہے اللہ تعالی رب کریم آپ سب کے امت مسلمہ کے گلشن حیات کو ہمیشہ اپنی نعمتوں کی خصوصے مؤتر اور مالا مال رکھے امت مسلمہ پرخاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین سمہ آمین صدق اللہ العظیم